انتخابی مہم میں اپنی ٹرمپ نے یہ کہا تھا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو جنگوں سے باہر نکانیں گے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ دائش کے خلاف وہ میسیگ اپنی میسیب کیمپین چلائیں گے تو اب کیا ان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی کنزمشن کے لیے الیکشن کیمپین میں ہوتی ہیں جب وہ آئیں گے وائٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے انہیں پریکٹیکل پرولم نظر آئیں گے انہیں آکے بریفز دیے جائیں گے آکے ان کو جنسیاں بریف کریں گی مختلف اداروں میں وہ بیٹھیں گے ان کا تجربہ تو نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا کہ امریکن سسٹم جو ہے اندر سے کیسے کام کرتا ہے مگر اب بہت سی باتیں انہیں پتا چلیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ہیں پھر ان کے کچھ اختیارات ہیں کچھ اور ادارے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں آوزز میں ان کو ایک مل گئی ہے ایک مجارٹی بھی مل گئی ہے تو بہت ساری باتیں کون سی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں مجھے بتائیں دنیا میں کبھی ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں آپ نے لگتا تھوڑے سے مختلف ہوں گے سیاستدان ہیں ان سے مختلف ہوں گے لازمی نہیں ہے جو لیکن یہ آمیر صاحب بڑا مشکل ہوگا کہ آپ جو ایک مجموعی فورن پالیسی ہے نا امریکہ کی اس وقت کی آپ اس میں کوئی بڑی شفٹ لاسکیں گے یہ اس کے امکانات نہیں ہیں اگران میں رکھیے گا وہ دومیسٹک پالیٹکس میں تو کچھ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن دنیا کے اندر ایک پالیسی لے کے اس وقت امریکہ لیٹ کر رہا ہے اور اس میں کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی شفٹ آ سکی اور جو بھی انسائی نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ ریکنسیلیشن کی بات ہے کہ اب انہیں پتا ہے کہ میں جس جگہ پر آ گیا ہوں یہاں مجھے اس ڈائنمیس کو سمجھنا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سٹیٹ کا نظام چلتا ہے